ہلو ایوری ون ویلکم ویک ٹو مسٹر آسم کلوب سواگت ہے آپ کا ہمارے اس نیٹ وکنگ کورس کی سریز میں آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے آج کا تیسرا پارٹس جس میں ہم بات کرنے والے ہیں تیسرے ٹاپک یعنی کی ٹرانسویشن میڈیا کی اس سے پہلے ہم نے او ایس آئی موڈل اور نیٹ وکنگ بیسکس کے بارے میں اچھے سے بات کی تھی کتنے ٹائپ کے نیٹ وکس ہوتے ہیں اس آئی موڈل کیا ہوتا ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے ہمارے نیٹ وک کے اندر ساری چیزوں کو کلیر کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹرانسویشن میڈیا کے بات تو اس لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی ہی ویڈیوز کے لیے جو ہے ہماری پیچھے کی ویڈیوز کو بھی دیکھیں چلیے گائز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ہمارے ٹرانسویشن میڈیا ہوتا کیا ہے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ what is ٹرانسویشن میڈیا یعنی کہ ٹرانسویشن میڈیا ہوتا کیا ہے تو اگر ہم ٹرانسویشن میڈیا کی یہاں پر بات کریں تو ٹرانسویشن میڈیا is a pathway that passes the information from sender to receiver یعنی آپ کے sender سے receiver تک آپ کے data کو send کرنے کے لیے جس pathway کا یا جس میڈیا کا یوز کیا جاتا ہے that is called ٹرانسویشن میڈیا یعنی اگر ہم بات کریں جیسے ہمیں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک اپنے data کو بھیجنا ہے تو ہم data کو بھیجنے کے لیے کس میڈیا کا یوز کر رہے ہیں یعنی کس path کا یوز کر رہے ہیں کیسے data کو بھیج رہے ہیں جیسے اگر آپ wire کے تھوڑ بھیج رہے ہیں cable کے تھوڑ بھیج رہے ہیں تو وہ آپ کا transmission میڈیا ہے یا پھر آپ wirelessly بھیج رہے ہیں بائی فائی کا یوز کر کے بھیج رہے ہیں تو وہ آپ کا کیا ہے transmission میڈیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہم جو different different type کے transmission میڈیا کا یوز کرتے ہیں اس میں cables اور waves کا یوز کرتے ہیں data کو transmit کرنے کے لیے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہمارا جو data جاتا ہے وہ آپ کا electrical یا پھر electromagnetic signals کے تھوڑ جاتا ہے یعنی اگر ہم بات کریں تو cable میں آپ کو پتا ہوا کہ cables کے تھوڑ بھی data جاتا ہے تو وہ کیسے signal کی فرم میں جاتا ہے یا پھر اگر بائی فائی سے بھیجتے تو بھی وہ آپ کا year میں کیسے جاتا ہے signal کے تھوڑ جاتا ہے یعنی آپ کا data جاتا ہے electromagnetically signal کا یوز کر کے اس کے بعد next چلتے ہیں next اگر ہم بات کریں تو ہر اسا description کی تو transmission میڈیا are located below the physical layer یعنی transmission میڈیا جو ہمارے OSI model اگر آپ انہیں ویڈیو دیکھئے تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوا کہ transmission میڈیا جو ہمارا work کرتا ہے وہ physical layer پر یعنی سب سے پہلی layer پر work کرتا ہے computer are user signal to represent data یعنی جو computer ہے وہ signal کا use کرتے ہیں data کو represent کرنے کے لئے signal are transmitted in form of electromagnetic energy اور آپ کے جو signal جاتے ہیں وہ electromagnetic energy کی form میں send ہوتے ہیں جیسے OSI میں ہم نے دیکھا تھا کہ physical layer پر آپ کا جو sender ہوتا ہے data جب جا رہا ہوتا تو receiver میں بھی physical سے physical پر ہی آپ کا جو ہے contact ہوتا ہے یعنی کی physical سے آپ کے network سے out ہوتا ہے اور دوسرے network کے اندر physical پر ہی in ہوتا ہے اور بیچ میں جو آپ کا transmission medium use ہوتا ہے وہ آپ کا یا تو cable ہو سکتا ہے یا پھر آپ کا wifi یعنی year ہو سکتا ہے اس کے بعد next بات کر لیتے ہیں classification اور transmission media کی یعنی کی اگر ہم transmission media classification کریں کہ کتنے type کا ہو سکتا ہے تو یہ دو type سے ہم اسے classified کر سکتے ہیں یعنی guided media دوسرا unguided media guided media میں آپ کے wired آتے ہیں اور unguided media میں آپ کا wireless آتا ہے اگر ہم wired کی بات کریں تو یہاں پر جو cables use ہوتی ہیں وہ آپ کی twisted pair cable coaxial cable fiber optic cable یہ تین type کی cable ہیں جو کی آپ کے network کے اندر use ہوتی ہیں unguided کی بات کریں تو یہاں پر آپ کا free space ہے یہ free space means کیا ہے کہ آپ کا wireless کے جتنے بھی media وہ سارے آپ use کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہے تو infrared کا use کریں چاہے تو آپ اپنے wireless frequency کا بات کریں یا پھر آپ bluetooth کا use کریں تو سارے کے سارے یہاں پر use ہوتے ہیں next بات کرتے ہیں سب سے پہلا یعنی کہ جو ہم نے بات کی اپنے guided media کا یعنی cables کا تو cable ہوتا کیا ہے آپ لوگوں نے اب تک cable word کا نام بہت اچھے سے سنا ہوگا کیونکہ آپ کے گھر میں یہ بھی cables use ہوتی ہیں network کی نہ سہی بڑt power کی cable تو use ہوتی ہے لیکن cable کیا ہے وہ جان لیتے ہیں تو a bunch of wire collectively یعنی کہ اگر ہم کئی wires کو ایک ساتھ رکھ دیتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں cable کہتے ہیں جیسا آپ یہاں picture میں دیکھیں گے یہاں پر ہم نے کئی wires کو جو ہے ایک ساتھ رکھا ہوا ہے تو that is called cable next بات کر لیتے ہیں next اگر ہم یہاں پر چلیں تو سب سے پہلے یہاں پر جو ہماری topic آ رہا ہے وہ آ رہا ہے آپ کا types of cable یعنی cable کتنے type کی ہوتی ہیں تو جیسا کی آپ کو ابھی بات کریں یہاں پر cable کے type کی تو دو type کی cable ہوتی ہے ایک ہوتی ہے copper cable اور دوسری ہوتی ہے fiber cable تو copper cable کے انڈر میں آپ کی آنے والی ہیں یہاں پر twisted pair cable اور coaxial cable fiber cable کے انڈر میں آنے والی ہے آپ کی دو type کی یعنی single mode اور multi mode اس کے بعد اگر ہم بات کریں twisted pair کی تو یہاں پر twisted pair بھی دو type کی ہوتی ہے سب سے پہلے ہوتی ہے UTP دوسری STP اس کے بعد اگر ہم یہاں پر UTP کا type کی بات کریں تو UTP کو جو ہے الگ الگ category میں define کیا گیا جو کی 8 category میں اب تک define ہو چکی ہے الگ الگ category میں الگ الگ speed الگ الگ segment net یہاں پر define جو کی ہم آگے بھی discuss کریں گے coaxial کی بات کریں تو coaxial کے بھی دو type ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے thick net ایک ہوتا ہے thin net اس کے بعد next چلتے ہیں سب سے پہلے type پر یعنی twisted pair cable کہ twisted pair cable جو ہے وہ ہوتا کیا ہے تو twisted pair cable کی اگر ہم یہاں پر بات کریں تو یہاں simply کہہ سکتے ہیں our twisted pair cable consist of two conductors یعنی twisted pair cable میں کیا ہے کہ دو کہہ سکتے ہیں دو conductor کو یا دو wire کو جو ہے آپس میں کیا کیا گیا twist کیا گیا twist form میں رکھا گیا basically کہہ سکتے ہیں یہ copper based cable ہوتی ہے with its own plastic insulation twisted together ساتھ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو plastic کی insulation ہے وہ بھی کیا ہے ساتھ میں ہی twist کی گئی ہے wire ہی نہیں صرف آپ کی جو plastic کا یہاں پہ insulation ہے وہ بھی کیا ہے ساتھ میں twist کیا گیا ہے جیسے اگر ہم بات کریں تو اسے ہم کہتے conductor جو اندر آپ کا wire ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو آپ کا ایک plastic کی layer ہوتی ہے اسے ہم کہتے insulator اس کے بعد next بات کر لیتے ہیں اگلا topic ہے ہمارے یہاں پر twisted pair کے description کی بات کریں یعنی twisted pair جو ہے یہاں پر کس لیے use ہوتا ہے کس type تو وہ ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے one wire used to carry signal to the receiver یعنی اس میں ایک wire جو ہے آپ کی receiver تک signal کو لے جانے کے لیے ہوتی ہے second wire جو ہے وہ ground کا کام کرتی یعنی ground مطلب arthing کا کام کرتی اگر دوسرا next بات کریں تو very common medium ہے یعنی سب سے زیادہ use ہونے والا networking میں وہ ابھی آپ کا کونسا twisted pair use ہوتا ہے can be used in telephone network ساتھ ہی ابھی اسے چاہے تو telephone network کے اندر بھی اسی cable کو use کر سکتے ہیں connection within the building یعنی آپ کے land کا connection ہے تو آپ twisted pair سے اچھے سے کر سکتے ہیں یعنی next بات کریں تو for local area network maximum بات کریں تو segment land اس کے 100 میٹر تک ہی ہوتی ہے یعنی آپ 100 میٹر تک ہی اس cable کو لے جا سکتے ہیں اس لئے یہ land کے لئے بہت ہی best medium ہے advantage کی بات کریں تو سب سے پہلا cheap ہے یعنی آپ کی cable جو سستے میں کام چل جاتا ہے دوسرا بات کریں تو easy range آپ کو short ملتی ہے یعنی کہ آپ دوری بہت زیادہ آپ اس کے ساتھ میں cover نہیں کر سکتے twisted pair تو unshielded twisted pair یعنی UTP cable یعنی STP cable یہ دونوں کیا ہوتے وہ دیکھ لیتے تو آپ دیکھ سکتے یہاں پر difference UTP cable کیا unshield means اس پر کوئی بھی shield نہیں چڑی ہوئی shield means یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک الگ سے shield یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ wire کے اوپر twisted form میں wire اس پر ایک shield چڑی ہوئی ہے اگر ہم بات کریں unshield twisted pair کی سب سے پہ ہے تو unshield twisted pair کو کیا کہ سکتے pair of unshield wire around each other یعنی دو wire unshield is کوئی shield ان پر نے چڑی ایک دوسرے کے ساتھ میں twist ہو رکھی ہیں easiest to install آسانی سے آپ install کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پر کوئی shield نہیں تو آپ آسانی سے بات کریں تو یہ flexible بھی کافی ہوتی ہے یعنی کہ آپ آسانی سے کہیں بھی connect کرا سکتے telephone subscriber connect to the central telephone office یعنی کہ آپ بات کریں تو آپ telephone subscriber جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی cable کا use کرتے ھائن DSL line کے لیے بھی اسی cable کا use 8 category میں available ہے اور یہاں پر آپ کو speed بغیر بغیر بھی different different تو کیا speed up وہ دیکھ لیتے starting جو ہی تھی category 1 سے ہوئی تھی اس time پر use old telephone cable کے لیے کیا جاتا تا networking میں نہیں ہوتا تھی اس speed میں بڑی کم ہوتی 1 mbps 2 4 mbps segment length ہوتی تھی یعنی 100 mbps تک range رہتی تھی اسے use کے جاتا token link کے اندر 10 mbps Ethernet کے اندر 10 mbps speed t4 twisted pair use category 4 mbps token network 100 mbps segment length c category 5 mbps mbps token Ethernet or fast Ethernet ان 3 وں کے لئے use کر سکتے تھے category 5 b mbps 100 mbps Ethernet fast Ethernet gigabit Ethernet category 6 c category c 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 8 c c c c c c c c c کام ہو جاتی ہے 30 میٹر رہ جاتی ہے اور یہاں پر جو نیٹ بک کے آپ کا وہ 40 جی ایتھرنیٹ کے اندر اسے یوز کیا جاتا ہے آئی تنگ آپ کو اچھے سے کلیر ہو گیا ہے کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے مجھے کمنٹ کر کے بلکل پوچھ سکتے ہیں اگل آئی یو ٹی پی کے ساتھ ہم کنیکٹر کون سا کس طریقے سے یوز کریں گے تو پہلے بھی بتا دوں آپ کو یہاں پر کنیکٹر جو یوز ہونے والا ہے وہ آر جب 45 ہونے والا ہے جو لوگ نیٹ وکیوں کو کام کر رہے تو آر جب 45 کو اچھے سے جانتے ہوں گے آر جب 45 کریکٹر یوز ہونے والا ہے جس کے اندر اے ٹاپ کی جو ہے پینس ہوتی ہیں یہاں پر آپ آر جب 45 میل کنیکٹر کو یوز کریں گے ساتھ ہی کہ آر جب 45 سٹینڈرڈ فور رجسٹرڈ جیک یعنی کہ آر جے کا مطلب کیا یہاں پر رجسٹرڈ جیک ہے is a key connector it means that is can be inserted in only one way یعنی کہ اسے صرف ایک طریقے سے لگا سکتے ہیں مطلب ایسا نہیں دونوں سائٹ سے آپ کیسے بھی لگا دوں صرف ایک طریقے سے لگا سکتے ہیں ساتھ یہ ایک ٹول میں نے دکھایا کریمپنگ ٹول آگے کی ویڈیوز میں آپ کو جو کیسے آپ جو یہاں پر آپس میں connector کے ساتھ connect کراتے ہیں یا پھر کیسے کیبل کر سکتے ہیں کیسے کیبل بنا سکتے ہیں وہ بھی ہم discuss کریں گے تو اس کے لئے جو ٹول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کریمپنگ ٹول آگے بات کرتے ہیں advantage of utp کی فائدہ کیا utp کے سب سے پہلا تو affordable ہے یعنی prices کا تھوڑا کم ہے most compatible cabling ہے یعنی آسانی سے آپ cabling کر سکتے ہیں flexible ہے بہت سارا فائدہ ہے اس کے major networking system یعنی آپ جادہ سے جو networking کے اندر use ہوتی ہے وہ آپ کی یہی کیبل use ہوتی ہے disadvantage صرف کیا ہے آپ کا suffers from external electromagnetic interference یعنی اگر آپ کے پاس جو ہے electromagnetic interference ہو رہا ہے تو وہاں پر یہ تھوڑا سا دیکھت کر دی ہوں unshielded ہے کوئی ایسی شیلڈ نہیں ہے جو کی آپ کے electromagnetic field کو رکھیں electromagnetic field آپ کو بتا دوں کی آپ کا کبھی کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا کہیں پر جو ہے بہت loudly ہوتا ہے جیسے بہت ساتھا شور ہو رہا ہے کسی ایسی جگہ پر آپ کا کر رہے ہیں جو under construction ہے جہاں پر بہت زیادہ شور ہوتا ہے تب بھی آپ کا electromagnetic field جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو utp وہاں پر تھوڑا سا سکسید نہیں رہتا ہے آگے بات کر لیتے ہیں ڈالے ہیں ڈالے ہیں تو اگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں شیلڈ ڈالے ہیں ایس ٹی پی کے بارے میں کی ایس ٹی پی کیا ہوتا ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے تو سب سے پہلا تو پیر آف وائرز وارنڈ اراؤنڈ ایچ ادھر پلیسٹ انسائیڈ اپ پروٹیکٹیو فائل ریک یعنی کی یہاں پر کیا ہوتا ہے کی جو ہمارے دو وائر آپس میں ٹویسٹیڈ ہو رکھے ہوتے اس کے اوپر ایک کیا فائل چڑی ہوئی ہوتی ہے جو کی آپ کو electromagnetic field سے بچاتی ہے یعنی کیا کرتی ہے جو interference ہو رہا ہے اس سے آپ کو بچا کر رکھتی ہے یعنی کہ آپ کے جو signal ہیں وہ loss نہیں ہونے دیتی ہے harder to handle تھوڑا سا دکھ کر یہاں پہ کیا ہے کہ یہ harder to handle ہے کیونکہ جب آپ کی شیلڈ ہو جاتی ہے تو یہ تھوڑی flexible نہیں رہتی آپ کو کہیں پر اگر موڑنا چاہ رہے تو اسے موڑ نہیں سکتے جاتا پھر کیا سٹی پی is used in IBM tokening network سٹی پی کا جو use اگر ہم ایک example نے کہاں ہوتا ہے تو IBM tokening network کے اندر ہوتا ہے ویسے آپ کو جہاں پر بھی ایسا لگتا ہے کہ electromagnetic field جادہ ہے وہاں پر آپ اس کا use کر سکتے ہیں higher transmission rates over longer distance دوسرا اس کا ایک فائدہ کیا ہے لمبی دوری تک جو ہے آپ اس کا transmission rate اچھا رہتا ہے کیونکہ یہاں پر signal کم weak ہوتے کیونکہ یہ shielded ہوتا ہے اس کے بعد اگلا گھر ہم بات کریں advantage of stp کی تو پہلا تو یہ shielded ہے دوسرا یہ faster than utp ہے disadvantage کی بات کریں تو more expensive ہے پھر higher attenuation rate ہے اس کا یعنی attenuation rate اس کا تھوڑا سا ہائی ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر next ہم بات کریں یہاں پر تو اگلا یہاں پر ہم دیکھنے والے ہیں next cable یعنی coaxial cable کے بارے میں تو coaxial cable کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو coaxial cable carries signal of higher frequency range than twisted pair cable یعنی کہ آپ coaxial cable کا use کر کے لمبی frequency range تک جو یعنی لمبی دور ہی تک اپنے ڈیٹا کو send کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہاں پر coaxial cable آپ نے دیکھ ہی ہوئی ہوگی coaxial cable کیسی ہوتی ہے اگر ایک سیمپل سی بات کریں تو آپ کا جو ڈسٹی بی کا correction آتا ہے یا پھر آپ کا دیکھا ہوگا آپ نے جو ہماری ڈسٹ کے لیے جو ہماری cable آتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے coaxial cable ہوتی ہے اس طریقے کی cable آپ نے دیکھ کی ہوگی ڈسٹ کے اندر اب یہ جو cable ہوتی ہے اگر اس کی ہم بات کریں تو دیکھ رہے میں کچھ اس طریقے کی ہوتی ہے جس میں آپ کا سب سے آگے جو ہے کنڈکٹر ہوتا ہے جہاں سے آپ کا ڈیٹا ٹرانسور ہوتا ہے اس کے اوپر یک ڈائیلیکٹرک لیئر رہتی ہے جو کی آپ کا الیکٹرومیگنٹری فیلڈ کو ریڈیوز کرتی ہے اس کے اوپر سے ایک فوائل شیلڈ رہتی ہے اور اس فوائل شیلڈ کے اوپر سے ایک جو ہے بریڈڈ بریڈڈ شیلڈ رہتی ہے یہ یعنی اتنی چیزیں ہوتی ہیں آپ کی الیکٹرومیگنٹک فیلڈ کو روکنے کے لیے اور اس کے اوپر سے بھی ایک آؤٹر جیکٹ رہتا ہے باقی اگر ہم بات کریں تو inner conductor is a solid wire اس کے علاوہ یہ inner conductor ایک solid wire ہوتا ہے یعنی کافی کہہ سکتے ہو کہ solid ہوتا ہے تو وہ اتنا solid نہیں ہوتا لیکن یہاں پر کیا solid ہوتا ہے outer conductor serves as a shield against noise and a second conductor دوسرا ہے کہ جو outer ہمارا conductor ہے وہ کیا کرتا ہے کی آپ کے جو noise بغیرہ ہو رہی ہے اسے کم کرتا یا اسے بہاں تک پہنچ نہیں نہیں دیتا آپ کا جو attenuation ہوئی یا آپ کا signal loss ہو تو وہاں سے اسے ہی بچاتا ہے دوسرا اگر ہم next یہاں پر بات کریں تو next آپ دیکھ سکتے ہیں types of coexial cable کی بات کر لیتے ہیں کتنے type کی coexial cable ہوتی ہیں تو اگر ہم types of coexial cable کی بات کریں تو یہاں پر آپ کی coexial cable وہ آپ کی دو طریقے کی ہوتی ہیں یعنی سب سے پہلی ہوتی ہے اس میں thin net اور دوسری ہوتی ہے آپ کی thick net thin net کا دوسرا نام ہوتا ہے 10 base 2 10 base 5 یا پھر RG 8 ان دونوں کی بات کریں تو دیکھنے میں کچھ اس طریقے کی ہوتی ہے thick net جو ہے ساتھ ہی جو کریکٹر یہاں پر use ہوتی ہے وہ آپ پر بین سی کریکٹر یوز ہوتا ہے بین سی مطلب estaboxic س produto اس speakers اس کے علا 부분 نور مطلب مطلب کس آسم یعنی کہ آپ بڑے اچھے سے اسے use کر سکتے ہیں تیلیویزن ڈسٹیویشن کے لیے بہت ہی use کیا جاتا ہے long distance telephone transmission کے لیے بھی اس کا use کیا جاتا ہے کیونکہ لمبی دوری دے رہا ہے آپ کو جیسے اپنے دیکھا تھا کہ آپ پر twisted pair کے اندر maximum 100 میٹر تھا جبکہ یہاں پر آپ کو 500 میٹر ملتا can carry 100,000 voice calls simultaneously یعنی ایک ساتھ آپ 10,000 voice calls کو اس پر transmit کر آ سکتے ہیں short distance computer system links یعنی یہاں پر short distance کے computer system کو آپ پر link کرا سکتے ہیں local area network میں اس کا use کر سکتے ہیں advantage اس کے کیا ہے easy to wire ہے easy to expand ہے disadvantage کیا ہے single cable failure کے ساتھ میں جو پورا network failure ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر جو آپ کا اگر ہم بات کریں تو topology ہم آگے پڑھنے والا ہے لیکن ابھی بتا دوں کہ یہاں پر جو آپ کا ایک ساتھ switch بغیرہ use نہیں ہوتا اس کے لیے آپ بس topology بناتے ہیں بس topology کیا ہوتی ہے کہ آپ پر single wire پر پورا network چلتا ہے تو اگر ایک network میں اندر ایک cable خراب ہی تو پورا network ہی ختم ہو جاتا ہے اگل اگر ہم بات کریں اگلی cable یعنی fiber optic cable کا تو یہ کیا ہوتا ہے تو fiber optic cable is a fast information transmission medium یعنی اگر آپ کو information fastly بھیجنی ہے تو سب سے fast جو medium ہے وہ ہے آپ کا fiber optic cable fiber optic cable carry communication signals using pulses of light کیونکہ یہاں پر جو آپ کا data جاتا ہے وہ pulses of light کے ساتھ میں pulses of light کی form میں جاتا ہے generated by small laser all light emitting diode جو light tap کی کیسے بنتی ہے laser کا use کر کے یا پھر leds کا use کر کے اب fiber optic cable consist of one or more strands of glasses یعنی یہاں پر fiber optic cable جو ہوتی ہوگی اگر آپ نے دیکھی ہوئی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے ایک یا ایک سے زیادہ types کے glass کا use کر کے بنائی جاتی ہے fiber construction کی اگر ہم یہاں پر بات کر لیں تو fiber cable کیسی ہوتی ہے تو fiber cable جو ہوتی ہے دیکھنے میں سب سے بہت تو اس کے اندر جو ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر fiber construction میں fiber جو آپ کی cable ہوتی ہے وہ کس طریقے کی ہوتی ہے اس میں سب سے آگے تو آپ کا جو ہے glass یا پھر plastic core ہوتی ہے اس کے پیچھے جو ہے آپ کا plastic کا buffer کر رہا ہوتی ہے اس کے بعد next بات کر لیتے ہیں تو next ہے یہاں پر ہمارا types of fiber optic cable یعنی کتنے type کی fiber optic cable ہوتی ہے تو دو type کی ہوتی ہے single mode foc دوسرا multi mode foc foc مطلب کیا fiber optic cable تو single mode foc کا مطلب کیا ہے laser is used as a light source for data transmission یہاں پر جو آپ کا data transmission کے لیے light source ہی use ہوتا ہے وہ کہاں سے produce ہوتا ہے آپ کی laser سے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جب laser کا use ہو رہا ہے تو only one light signal can pass at a time کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اگر آپ نے laser light دیکھی ہو تو laser light سے کیا ہے ایک time پر صرف ایک ہی signal pass ہوتا ہے یعنی آپ کبھی laser light کو دیکھیں گے تو وہاں سے ایک ہی signal نکل سکتا ہے ایک time پر تو آپ کا یہاں پر data بھی کیا جائے گا ایک time پر ایک ہی لے کر جائے گا جیسے اگر ہم دے بات کریں یہاں پر تو آپ یہاں picture میں دیکھ سکتے ہیں کہ picture میں یہاں پر کیا دکھایا ہوا ہے کہ آپ کا laser light کے اندر صرف ایک جو آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی data source جا سکتا ہے یعنی ایک ہی signal pass ہو سکتا ہے لیکن اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ laser کو کبھی آپ نے دیکھا ہوا تو laser لمبی دوری کے لئے use کیا جا سکتا ہے جیسے اگر آپ laser light کبھی لگاتے ہیں تو laser light کیا ہوگا آپ کی بہت لمبی دوری کو بھی ایک ساتھ cover کر لے گا اسی وجہ سے کیا ہے جو ہماری single mode foc ہے وہ جو ہے لمبی distance کو cover کر سکتی ہے لمبی distance تک آپ کے data کو لے جا سکتی ہے جبکہ multi mode foc کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر leds کا use کیا جاتا ہے آپ کے light source کے لئے data transmission میں these can transmit the data more high rates than single mode foc لیکن یہاں پر کیا ہے کہ آپ پر more high rates میں جیادہ data جا سکتا ہے ایک ساتھ میں جیسے آپ نے کبھی leds دیکھی ہوگی گھر میں led light بھی ہوتی ہے تو وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ جو ہے بہت سارے آپ کے signal پاس ہوتے ہیں بہت سارے light کی جو آپ کے signalیں وہ نکلتے ہیں جبکہ laser میں صرف ایک نکلتا ہے تو leds میں کیا ہے کہ data آپ کا high rate میں جا سکتا ہے لیکن لمبی دوری تک نہیں جاتا جیسے leds کو آپ دیکھو گے آپ کے صرف ایک کمرے میں روزنی دے رہا ہے یا پھر تھوڑا سا hall ہے اس میں روزنی دے رہا ہے لیکن ایسا نہیں کہ بہت لمبی دوری تک جائے laser لمبی دوری تک جاتا ہے تو multi mode foc میں بھی کیا آپ کا high rate میں data جائے گا لیکن جو distance ہوگی وہ less رہے گی یا سنگل mode foc کے مقابلے segment length کی اگر بات کریں تو fiber optic cable کا فائدہ کیا یہاں پر آپ کا 2 km سے لگے 100 km تک کی segment length آپ کو مل جاتی ہے لمبی دوری تک آپ data کو transmit کر آ سکتے ہیں bandwidth میں speed آپ کو 10 gbps 40 gbps 100 gbps تک کی مل جاتی ہے جیسے اگر ہم بات کریں speed کی تو speed کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے internet میں جتنی بھی wire بچی ہوئی ہیں یعنی دنیا connect کرنے کے لئے آپ کو پتا گو میں ایک ویڈیو الگ سے بناوں گا internet کے لئے internet کام کیسے کرتا ہے تو سالہ کا سار internet جو ہے fiber optic cable پر کام کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ fiber optic cable پر ہمیں اچھی speed مل جاتی ہے پوری دنیا جو connected ہے وہ fiber optic cable پر ہی connected ہے connector کی بات تو یہاں پر connector جو use ہوتے iza connector ching guessed fiver jack connector sma connector sc connector یہ سارے connector یا پر use ہوتے جیسے connector آپ نے نہیں دیکھے تو یہاں پر من دکھا کرتا ہے connector کیسے ھotے connector اس stuffed که ہوتا ہے fc connector اس طرح zzo که ہوتہ سٹ که Powder fon sc connector اس Bes پہ کے گا ہوتا تو یہ سارے کنیکٹر ہیں جو کی الگ الگ آپ کے یوز ہوتے ہیں نیچٹ اگر ہم بات کریں ایریا آف ایپلیکیشن کی تو سب سے پہلا جو اس کا ایریا رہتا ہے وہ کیا ٹیلی کمیوکیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے لوکل ایریا نیٹ وک میں یوز کر سکتے ہیں آپ کیوٹی بی کے لیے یوز کر سکتے ہیں سی سی ٹی بی کے لیے یوز کر سکتے ہیں ایڈوانٹیج کے ایریا آئے گریٹر کیپسٹی ایکسامپل ڈیٹا ریٹ ایٹھ ہندر جیو پیس یعنی آپ کو جو ہے اچھی سپیڈ پروائیڈ کر آتا ہے یہ سمولر سائز اینڈ لائٹ ویٹ ہوتا ہے یعنی آپ کو جو ہے جب میرے بات کی گلاس کا وائر ہے اگر سیمپل بات کر تو یہ جو وائر ہوتا ہے بہت ہی آپ کہہ سکتی بہت ہی پتلا رہتا ہے آپ کے بہت ہی جیادہ پتلا تو لوہر اٹینویشن ہوتا ہے اٹینویشن ریٹ یہاں پر کم رہتا ہے ساتھ ہی ڈیس ایڈوانٹیج کی اگر ہم بات کر تو انسٹالیشن ہے مینٹیننس آر ایکسپینسیو تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے دوسرا کے ہیں اونی یونی ڈیریکشنل لائٹ پروپیزیشن یعنی یونی ڈیریکشنل ہوتا ہے ایک ہی ڈیریکشن میں آپ کا ڈیٹا آپ سینڈ اگر آس پہتے ہیں جدھر ڈیٹا جانا اتھر ہی آپ کی لائٹ ہی جائیں گے ڈیسٹ بات کریں انگائیڈڈ میڈیا کی یعنی ہم نے گائیڈڈ میڈیا کیویلز کے بارے میں سائچ یہ دیکھ لیں گائیڈڈ میڈیا وائیلیس کا تھوڑا سا دیکھ لیتے تو وائیلیس کی اگر ہم ٹرانسوشن کی بات کریں تو یہاں پر ریڈیو ویپس کا یوز ہو سکتا ہے مائیکرو ویپس کا یوز ہو سکتا ہے اور انفرارے کا یوز ہو سکتا ہے اب یہ تینوں کیا ہوتے وہ بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے آتا ہے ریڈیو ویپس تو ریڈیو ویپس کیا ہوتا ہے اوپنی ڈیریکشنل اینٹینہ آپ نے اینٹینہ وغیرہ دیکھے ہوئے یا ٹاور وغیرہ آپ نے دیکھے ہوئے وہاں پر کس کا یوز ہوتا ہے ریڈیو ویپس کا ہوتا ہے آپ ریڈیو ویپس کے طرح ہم بات کریں جو ہمارا وائی فائی ہے بلو ٹھوٹھ ہے یہ بھی ریڈیو ویپس کا یوز کرتے ہیں فرکوینسی بٹوین 3 کلو ہرٹس اینڈ 1 گیگا ہرٹس یعنی اس کی فرکوینسی آپ کی 3 کلو ہرٹس سے لے کر کے 1 گیگا ہرٹس تک ہی ہو سکتی ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریڈیو ویپس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹیکنلوجی میں یوز ہوتے ہیں جیسے آپ کا بلو ٹھوٹھ میں الگ ہوتا ہے وائی فائی میں الگ ہوتا ہے آپ کے ٹاور کے لیے الگ ہوتا ہے دیناز میں الگ ہوتا ہے تو وہ ساتھیں الگ الگ ہوتے ہیں یوزڈ فور ملٹی کاسٹ ملٹیپل ہوئے کمیونکیشن سچ ایس ریڈیو ٹیلیو ویزن اور پیجنگ سسٹم جیسا میں نے بتایا یہ الگ الگ آپ کے جو ہے الگ الگ فرکوینسی یوز ہوتی ہے جیسے آپ کے ٹیلی ویزن کے لیے بھی ریڈیو فرکوینسی کا یوز ہوتا ہے پیجنگ سسٹم کے لیے ریڈیو کے لیے یہ سب کے لیے بھی کیا ہوتا ہے آپ کو جھے ریڈیو میں آپ نے سنا ہوگا 92.7 یا پھر آپ کا 100.4 تو یہ کیا فرکوینسی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں ریڈیو ویٹس کین پینیٹریٹ بیلڈنگ ایزلی یعنی کہ ریڈیو ویٹس وہ آسانی سے آپ کی بیلڈنگ کو پینیٹریٹ کر سکتی ہیں so that widely used for indoor and outdoor communication یعنی آپ چاہے indoor میں ہو چاہے آپ کسی room کے اندر بیٹھے ہو چاہے آپ باہر ہو outdoor میں آپ کو ہر جگہ پر جو یہ ریڈیو ویٹس آپ تک پہنچ سکتی ہیں آپ کو signal مل سکتے ہیں اگلی اگر بات کریں antennas کی تو اس کے لیے جیسا میں باتا antennas کا بھی use ہوتا ہے تو antenna کیا ہوتا ہے an antenna is a structure that is generally a metallic object may be of wire or group یہ کیا ایک structure ہوتا ہے جو کہ آپ کا metallic object ہو سکتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مل سکتا ہے اس میں کیا metallic object کا use کیا جاتا ہے یا پھر آپ کے antennas وغیرہ کے لیے یا پھر یہ کیا ہو سکتا ہے wire of group ہو سکتا ہے of wires used to convert high frequency current into electromagnetic waves جس کی مرض سے کیا ہوگا انٹینہ دو ٹائک ہوتے ایک تو transmission انٹینہ ہوتا ہے transmission انٹینہ radio frequency from transmitter transmit کرتا ہے یہ transmission انٹینہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آپ transmitter سے radio frequency کو produce کراتا ہے radio frequency then convert to electromagnetic energy by antenna radio frequency convert हوتی electromagnetic energy کے دوارہ antenna سے then radiate into surrounding environment اور ساتھ جیسے convert ہو جاتی تو surrounding areas میں جو یہ فیل جاتی ہے ہماری جو بھی devices سے ان تک پہنچ جاتی ہے اگلا بات کریں micro babes کی تو micro babes کیا ہوتی تو micro babes an ideal when large area needs to be covered and there are no obstacle in the path micro babes کا use تب کیا جاتا جب ہمیں بڑا area cover کر نہ ہو large area cover کر نہ اور ساتھی obstacle نہ ہو بیچ میں جیسے اگر ہم بات کریں آپ نے جو بڑے بڑے موبائل tower وغیرہ دیکھے ہوں گے تو ایک simple بات کریں آپ کبھی یہ سوچ بات موبائل tower اتنے اتنے اوچھے کیوں لگائے جاتے ان کا size کم رکھ ہے تو کیا ہوتا بیچ میں چاہیے بیچ چاہیے بیچ میں کوئی چیز نہ آتی تو جو micro babes وہ distra ہو جاتے ہیں یعنی پرابرلی پہنچ نہیں پاتے بات تو اس لئے tower اوچھے ہونے کی بجے سے کی تابر جب اوچھے ہوتے تو بہا سے آئی جو micro babes ہے وہ properly ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ پاتے ہیں اگلا ہے micro waves transmission کی بات تو micro waves are unidirectional unidirectional hoتی micro waves electromagnetic waves having frequency between is frequency 1 giga hertz 300 giga satellite یہ terrestrial ہو سکتا ہے satellite ہو سکتا ہے terrestrial مطلب آپ کا tower use ہوتے وہ سکتا ہے satellite system ہو سکتا microwave are widely used for one to one communication جیسے آپ نے call کیا کسی ایک انسان کے باز گیا between sender and receiver sender receiver کے بیچ example cellular phone جیسا میں نے آپ بتا دوسرا یا پھر وی max یا پھر gps system یہ سارے کیا microwave example ہے اگلا بات کریں infrared کی تو infrared کیا ہوتا ہے frequency between 300 GHz to 400 Tera Tera Harts used for short range communication لیکن اس پہ speed آپ کے frequency جو بڑی اچھی رہتی ہے بہت کیا short range کے لیے ہوتا ہے آپ جیدہ دوری تک use نہیں کر سکتے جیسے آپ نائے division camera جو ہوتا ہے remote control جو آپ کے آتے television بغیرہ سارے infrared پہ کام کرتے file sharing wait to phones infrared دیتے mobile phone communication between PC آپ PC کے اندر بھی infrared آتے ہے اگر آپ use کرنا چاہتے تو یا پھر اور peripheral دوسرا آپ کا کیا آپ پر لمبی دوری کے لیے آپ پر use نہیں کر سکتے آپ کو short range کے لیے use کرنا ہوتا ہے